بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے بارے میں تم اپنی مردی کرتے ہو ہماری نہیں مانتے لیکن آپ اپنی اس لڑکی کو کیسے تم پر چھوڑ دیں کہ تم اسے دنیا بھر میں لئے پھرو حضرت امی سلمہ کہتی کہ میرے قبیلہ والوں نے یہ کہہ کر اونٹ کی نکیل حضرت ابو سلمہ کے ہاتھ سے چھین لی اور مجھے ان سے چھوڑا کر لے گئے اس پر حضرت ابو سلمہ کی قبیلہ بنو عبدالعصد کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ جب تم نے اپنی لڑکی امی سلمہ ہمارے آدمی ابو سلمہ سے چھین ل ہے تو ہم اپنا بیٹا سلمہ تمہاری لڑکی کے پاس نہیں رہنے دیں گے تو میرے بیٹے سلمہ پر ان کی آپس میں کھیچہ دانی شروع ہو گئی یہاں تک کہ انہوں نے اس کا بازو اتار دیا اور بنو عبدالعصد اسے لے کر چلے گئے مجھے بنو مغیرہ نے اپنے آن روک لیا میرے خامن ابو سلمہ مدینہ چلے گئے اس طرح میں میرا بیٹا اور میرا خامن ہم تینوں ایک دوسرے سے جدہ ہو گئے میں ہر صبح باہر ابتہ میدان میں جا کر بیٹھ جاتی تھی اور شام تک وہ ہمار ہوتی رہتی تھی یوں تقریبا سال گزر گیا یہاں تک کہ ایک دن قبیرہ بنو مغیرہ کا ایک آدمی میرے پاس سے گزرا وہ میرا چجزاد بھائی تھا میری حالت دیکھ کر اسے مجھ پر ترس آ گیا تو اس نے بنو مغیرہ سے کہا کیا تم اس مسکین عورت کو جانے نہیں دیتے تم لوگوں نے اسے اور اس کی خامن نے اور اس کی بیٹے تینوں کو الگ الگ کر رکھا ہے اس پر بنو مغیرہ نے مجھ سے کہا اگر تم چاہتی ہو تو اپنے خامن کے پاس چلی جاؤ فرماتی کہ اس پر بنو ع اسد نے میرا بیٹا مجھے واپس کر دیا میں نے اپنے اونٹ پر کا جاوہ باندھا پھر میں نے اپنے بیٹے کو اپنی گود میں بٹھا لیا پھر میں مدینہ اپنے خابند کے پاس جانے کی ارادی سے چل پڑی اور میرے ساتھ اللہ کا کوئی بندہ نہیں تھا جب میں تنعین پہنچی تو مجھے وہاں بنو عبد الدار کے حضرت عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ مرے انہوں نے کہا اے بنت ابی عمیہ کہا جا رہی ہو میں نے کہا اپنے خابند کے پاس مدینہ جانا چ آیتی ہوں انہوں نے کہا کیا تمہارے ساتھ کوئی ہے میں نے کہا اللہ اور میرے اس بیٹے کے علاوہ کوئی میرے ساتھ نہیں ہے وہ کہنے لگے اللہ کی قسم تمہیں تو یوں اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا چنانچہ انہوں نے اونٹ کی اکیل پکڑ لی اور میرے ساتھ چل پڑے اور میرے اونٹ کو خوب تیز چلایا اللہ کی قسم میں عرب کی کسی آدمی کے ساتھ نہیں رہی جو ان سے زیادہ شریف اور امدہ اخلاق والا ہو جب وہ منزل پر پہنچتے تو میرے اونٹ کو بٹھا کر خود پیش ہٹ جاتے اور جب میں اونٹ سے اتر جاتی تو میرے اونٹ کو لے کر پیشے چلے جاتے اور اس کا کجاوہ اتار کر اسے کسی درف سے باندھ دیتے پھر ایک طرف کو کسی درف بھی نیچے جا کر لیڑ جاتے جب چلنے کا وقت قریب آتا تو میرے اونٹ پر کجاوہ باندھ کر آگے میرے پاس لاکر اسے بٹھا دیتے اور خود پیشے چلے جاتے اور مجھ سے کہتے اس پر سوار ہو جاؤ اور جب میں سوار ہو کر اپنی اونٹ پر ٹھیک طرح بیٹھ جاتی تو انگلی من انزل تک میرے اونٹ کی نکیل آگے سے پگڑ کر چلتے رہتے انہوں نے سارے سفر میں میرے ساتھ یہی معمول لکھا یہاں تک کہ مجھے مدینہ پہنچا دیا جب قبا میں بن عمر بن عوف کی آبادی پر ان کی نظر پڑی تو مجھ سے کہا تمہارا خامنگ اس بستی میں ہے تم اس میں داخل ہو جاؤ اللہ تمہیں برکت دے اور حضرت ابو سلمہ وہاں ٹھہرے ہوئے تھے پھر وہاں سے وہ مکہ واپس چلے گئے حضرت ابو سلمہ فرمایا کرتی تھی کہ ابو سلمہ کے گھران میں نے اتنی مسئبتیں برداشت نہیں کی ہیں اور میں نے حضرت عثمان بن طلحہ سے زیادہ شریف اور امدہ اخلاق والا رفیق سفر نہیں دیکھا اور یہ حضرت عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ عبدالی رضی اللہ عنہ سلیہ غدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے اور انہوں نے اور حضرت خالی بن ولید رضی اللہ عنہ نے اکھٹے ہجرت کی حضرت سحیب بن سنان رضی اللہ عنہ کی ہجرت حضرت سحیب رضی اللہ عنہ فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہاری ہجرت کا مقام دکھایا گیا ہے وہ مقام دو پتریلے میدانوں کے درمیان ایک شوریلی زمین ہے اور وہ مقام یا حجر ہے یا یسریب ہے اور فردو صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تھے میرا ارادہ بھی آپ کے ساتھ جانے کا تھا لیکن مجھے قریش کے چند جوانوں نے روک لیا میں اس رات کھڑا رہا بلکل نہیں بیٹھا وہ پیرا دے رہے تھے مجھے کھڑا دیکھ کر وہ کہنے لگے اللہ تعالی نے اسے پیٹ کی بیماری میں مبتلا کر کے تمہیں بے فکر کر دیا ہے اب یہ کہیں جا نہیں سکتا ہے لہذا اب اس کے پیرا دینی کی ضرورت نہیں حالانکہ مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی چنانچہ وہ سب سو گئے میں وہاں سے نکل پڑا ابھی میں چلا ہی تھا کہ ان میں سے کچھ لوگ مجھ تک پہنچ گئے یہ لوگ مجھے واپس لے جانا چاہتے تھے میں نے ان سے کہا میں تمہیں چند اوقعہ سونا دے دیتا ہوں تم میرا راستہ چھوڑ دو اور اس وعدہ کو پورا کر دو چنانچہ میں ان کے پیچھے چلتا ہوا مکہ پہنچا اور میں نے ان سے کہا کہ دروازے کی دہلیز کی نیچے کھو دو وہاں وہ سونا رکھا ہوا ہے اور فرانی عورت کے پاس جاؤ اور اس سے میرے دو جوڑے لے لو اور میں وہاں سے روانہ ہو کر قبا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ابھی آپ قبا سے منتقل نہیں ہوئے تھے جب آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا اے ابو یحییٰ تمہاری تجارت میں بڑا نفع ہوا ہے کہ سونا اور کپڑا دے کر تم نے ہجرت کی سعادت حاصل کی میں نے عرض کیا مجھ سے پ پاس کوئی آیا نہیں لہذا حضرت جبری علیہ السلام نے ہی آپ کو اس واقعی کی خبر دی ہے حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سحیب رضی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی ارادی سے چل پڑے تو مشرقین پریش کی جماعت نے ان کا پیشا کیا جب وہ ان کے قریب پہنچ گئے تو انہوں نے سواری سے ہتر کر اپنا ترکش سمالا اور کہا اے جماعت پریش تمہیں معلوم ہیں کہ میں تم میں سب سے زیادہ تیر انداز ہوں اللہ کی قسم جب میں تم کو اپنے ترکش کی تمام تیر انہوں سے نشانہ بنا لوں گا پھر تم مجھ تک مہت سکو گے پھر جب دیر ختم ہو جائیں گے تو جب تک میرے ہاتھ میں تلوار رہی میں تم پر تلوار سے حملے کرتا رہوں گا اس کے بعد تم جو چاہے کر لینا اور اگر تم کہو تو میں مکہ میں اپنے مال کا تم کو پتہ بتا دوں وہ تم لے لو اور تم میرا راستہ چھوڑ دو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چنانچہ اس پر ان کی صلاح ہو گئی انہوں نے ان کو اپنا مال کا پتہ بتا دیا اس پر اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایت نازل فرمائی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بُتِغَاءَ مَرَضَاتِ اللَّهِ اور لوگوں میں ایک شخص ہوئے کہ بیچتا ہے اپنی جان کو اللہ کی رضا جوئی میں یہ آیت آخر تک نازل ہوئی جب عضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فرمایا تمہاری دیارت میں بڑا نفع ہوا اے ابو یحیاء تمہاری دیارت میں بڑا نفع اور ان کو یہ آیت پڑھ کر سنائی حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ حضرت سحیب رضی اللہ تعالی عنہ جب حیرت کی ارادے سے چلے تو اہل مکہ نے ان کا پیشا کیا تو انہوں نے اپنا ترکہ سمانہ اور اس میں سے چاریس تیر نکال کر کہا جب تم میں سے ہر آدمی کے جسم میں ایک تیر پیوس کرلوں گا اور تیروں کے فتم ہونے پر تلوار سے تم لوگوں کا مقابلہ کرلوں گا پھر تم مجھ تک پہنچ سکو گے اور تم جانتے ہو کہ میں بڑا بہادر مرد ہوں یا یوں کرو کہ میں مکہ میں دو بادیاں چھوڑ کر آیا ہوں وہ تم لوگ لے لو اور مجھے جانے دو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایسی روایت بیان کرتے ہیں اور اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ حضرت سحیب رضی اللہ تعالی عنہ اس قصے کے بعد وضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ جب وضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو فرمایا اے ابو یحیٰ تیارت میں بڑا نفع ہوا اور آپ نے ان کو یہی آیت پڑھ کر سنائی حضرت سحیب رضی اللہ عنہ فرماتی کہ جب میں نے مکہ سے وضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عجت کرنے کا ارادہ کیا تو مجھ سے قریش نے کہا جب تم رون سے ہمارے یہاں آئے تھے تو تمہارے پاس کچھ مان نہ تھا اور اب تم اتنا مان لے کر مکہ سے جا رہے ہو اللہ کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکے گا تو میں نے ان سے کہا اچھا یہ بتاؤ اگر میں تمہیں اپنا مال دے دوں تو پھر کیا تم مجھے چھوڑ دوگے انہوں نے کہا ہاں چنانچہ میں نے اپنا مال ان کو دے دیا انہوں نے مجھے چھوڑ دیا میں وہاں سے چل کر مدینہ پہنچ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری بات پہنچ گئی تو آپ نے دو دفعہ فرمایا سحیب بہت نفعہ میں رہا سحیب بہت نفع میں رہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ہجرت حضرت محمد بن زید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اپنے مکہ والے اس مکان کے پاس سے گزرتے جس سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو اپنی دونوں آنکھوں کو بند کر لیتے اور نہ اسے دیکھتے اور نہ کبھی اس میں ٹھہرتے حضرت محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب بھی عدد عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے تو رو پڑتے اور جب بھی اپنے مکہ والے مکان کے پاس سے گزرتے تو اپنی دونوں آنکھیں بند کر لیتے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کی ہجرت حضرت عمی عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ مکہ سے ہجرت کرنے والوں میں سب سے آخری آدمی تھے یہ نابینہ ہو چکے تھے صحیح ہے کہ یہ قصہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کا نہیں بلکہ ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کا ہے جیسا کہ آگے آ رہا ہے جب انہوں نے ہجرت کا پختہ ارادہ کر لیا تو ان کی بی بی جو ابو صفیان بن حرب بن عمیہ کی بیٹی تھی اس کو یہ بات ناغوار گزری اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے پاس ہجرت کر کے جائیں لیکن انہوں نے یہ مشورہ قبول نہ کیا اور وہ اپنے بال بچوں اور مال کو لے کر قریش سے چھپ کر ہجرت کر کے مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے ان کی ہجرت سے ان کے سسور ابو صفیان بن حرب کو بڑا غصہ آیا اور ابو صفیان نے فوراں جا کر ان کے مکان کو بیج ڈالا جو مکہ میں تھا اس کے بعد ابو جہل بن حشام عدوہ بن ڈبیعہ شہبہ بن ڈبیعہ عباس بن عبدالمتریب اور غویتی بن عبدالعزہ اس مکان کے پاس سے گزرے اس مکان میں اس وقت نمک وغیرہ لگا کر کھالے رکھی ہوئی تھی تاکہ ان کی بدبو ختم ہو جائے یہ دیکھ کر عدبہ کی آنکھوں میں آسو آگئے اور اس نے یہ شیر پڑھا وَكُلُّ دَارٍ وَإِن طَالَ السَّلَامَتُهَا يَوْمًا سَدُدُرِكُ أَنَّكْبَعُ وَالْحَوْمُ ہر گھر کو ایک نہ ایک دن ویران اور فنا ہونا ہے چاہے کتنا علم بارسہ و سعی سالم رہے ابو جین نے حضرت ابباس کی طرف متوجہ ہو کر کہا ہماری لئے یہ ساری مسئیبتیں اے بنو حاشم تم نے کھڑی کی ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی دن مکہ میں داخل ہوئے تو حضرت ابو احمد یعنی عبد بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر اپنی گھر کا مطالبہ کرنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا وہ کھڑے ہو کر حضرت ابو احمد کو ایک طرف لے گئے اور انہیں آخرت میں لینے کی ترغیب دی چنانچہ حضرت ابو احمد نے اپنے گھر کا مطالبہ چھوڑ دیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی دن اپنے ہاتھ کا سہرہ لیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت ابو احمد مکہ سے دار محبت کیلئے یہ شعار پڑھ رہے تھے حبذا مکہ تم موادی مکہ کی والی کتنی پیاری ہے جس میں میں رہبر کے بغیر چلفر لیتا ہوں بسورت بیماری میری عیادت کننے والے بھی بہت ہیں اس میں میری عدمت کے بہت سے کھوٹے گڑے ہوئے ہیں ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے بعد مہاجرین میں سب سے پہلے حضرت عامر بن ربیعہ اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ مدینہ ہے حضرت عبداللہ اپنے بال بچوں اور اپنے بھائی حضرت ابو احمد کو بھی ساتھ لائے حضرت ابو احمد نابینہ تھے لیکن مکہ میں اپن نیچے ہر جنا بغیر رہبر کے چلفر لیتے تھے اور وہ شاعر بھی تھے حضرت فاریہ بن تابیس سفیان بن حرب ان کے نکاہ میں تھی حضرت عمیمہ بن تابیس سفیان بن حاشم ان کی والدہ تھی خاندان بن جحش کی گھر کو حجرت کر جانے کی وجہ سے تارہ لگ گیا تھا عدوہ اس گھر کے پاس سے گزرا اس کے بعد راوی نے پچھلے قصہ جیسا قصہ بیان کیا ہے لہذا بظاہر یا تو اس حدیث میں ابو احمد کا ذکر رہ گیا ہے یہ لفظ عبداللہ غلطی سے لکھا گیا ہے اور صحیح عبد بن جحش ہے کیونکہ عبد بن جحش تو نابینہ تھے ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جحش نابینہ نہیں تھے اور انہی حضرت ابو احمد بن جحش نے اپنی خاندان کی حجرت کے بارے میں مندرجہ دیل اشعار کہیں ہیں اور جب میری بیوی ام احمد نے دیکھا کہ میں ذات کی بھروسے پر حجرت کر کے جانے والا ہوں جس سے میں دیکھے بغیر ڈرتا ہوں تو کہنے لگی اگر تمہیں حجرت ہی کرنی ہے تو ہمیں کسی اور شہر میں لے جاؤ اور یسری دور ہی رہے وہاں نہ جاؤ فَقُلْتُ لَهَا مَا يَسْرِبُ مِمَذِنَّتٍ وَمَا يَشَئِ الرَّحْمَانُ فَالْعَبْدُ يَرْكَبُ میں نے اس سے کہا یسرب کوئی بری جہاں تو نہیں ہے اور رحمان جو چاہتا ہے بندہ وہی کرتا ہے إِلَى اللَّهِ وَجْهِ وَالْرَسُولِ وَمَنْ يُقِمْ إِلَى اللَّهِ يَوَّنْ وَجْهَهُ لَا يُخَيَّبُ میرا رخ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے اور جو ایک دن بھی اپنا رخ اللہ کی طرف کرے گا وہ کبھی محروم نہیں رہے گا فَقَمْ قَدْ تَرَقْنَا مِنْ حَمِيمٍ مُنَاصِحٍ وَنَاصِحَةٍ تَبْكِ بِدَمْعٍ وَتَنْدُبُ ہم نے کتنے پکے اور خیرخواہ دوست چھوڑ دئیے اور کتنی خیرخواہ نصیت کرنے والی عورتیں آسو بہاتیں نوحہ کرتی چھوڑ دیں وَخَیرخواہ عورتیں سمجھتی ہیں کہ وطن سے دوری ہماری علاقت کا سبب ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عجر والے مرغوب عمال کو تلاش کرنے جا رہے ہیں جب لوگوں کی لئے حق کا راستہ ظاہر ہو گیا تو میں نے بنو غنم کو ان کی اپنے خون کی حفاظت کی اور حق کی دعوت دی جب ان کو دعوت دینے والین حق اور کامیابی کی دعوت دی تو الحمدللہ وہ سب مان گئے اور پھر وہ سب کے سب غزوے کیلئے نکل پڑے ہمارے چند ساتھیوں نے ہدایت کو چھوڑ دیا اور انہوں نے اکٹے ہو کر ہتیاروں سے ہم پر حملہ کر دیا ہماری اور ان کی مثال دو فوجوں جیسی ہے جس میں سے ایک فوج کو حق کی توفیق ملی ہوئی ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہے اور دوسری فوج پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے انہوں نے سرکشی اختیار کی اور غلط باتوں کی تمنا کی اور ابلیس نے ان کو حق سے فسلا دیا چنانچہ اوراں کام ہو گئے اور محروم کر دیئے گئے اور ہم نے عدرت نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف رجوع کیا اور اسے مان لیا اور ہم میں سے جو حق کی مددگار بنے وہ خود بھی بڑے عمدہ ہیں اور ان کو اللہ کی طرف سے پاکیزہ بنایا گیا ہے ہم قریب کی رشداریوں کو واسطہ بنا کر ان کے قریب ہونا چاہتے ہیں اور جب رشداریوں کا لعاد نہ رکھا جائے تو ان سے قرب حاصل نہیں ہوتا ہے لہذا ہمارے بعد کون سا بھانجا تم میں سے بس سکے گا اور میری دامادی کے بعد کون سی دامادی کا خیال لکھا جا سکے گا ستعلم یوما اینا اذ تزایلو وزیر امر الناس للحق اصوبو جس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے مومن ایک طرف اور کافر ایک طرف اور لوگوں کی بات کو الگ الگ کر دیا جائے گا ہر ایک کی حق پر یا باطل پر ہونے کو وعدے کر دیا جائے گا اس دن تم جان لوگے کہ امے سے کون حق و سی طور سے اختیار کرنے والا ہے اللہم صلی علیہ سیدنا و حبیبنا و محبوبنا و مولانا محمد و بارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما يصفون و سلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین